اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم سبق ایمانداری کی مشک کا سوال نمبر ایک ایمانداری کا لفظی معنی کیا ہے اور سوال نمبر دو ایمانداری کا مفہوم کیا ہے ان دو سوالات کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے پیارے بچوں آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 64 پر یعنی 63 پر اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں سوالات کے جواب یہاں پر موجود ہیں سوال نمبر ایک تھا ایمانداری کے لفظی معنی کیا ہے تو اس کا جواب ہے ایمانداری کا لفظی معنی دیانتداری ہے ایمانداری کا لفظی معنی دیانتداری ہے یعنی دیانتداری سے مران یہ ہے کہ کوئی بھی جو بھی آپ کام کرتے ہیں یا جو بھی آپ کسی کا کوئی کام یا کسی کا کوئی حق یا مال ہے تو اس کام کو یا اس مال کو آپ پوری ایمانداری سے پوری دیانتداری سے وہ جو ہے اس کو وہ یعنی اگر آپ کے ذمہ کوئی ذمہ داری ہے تو اس کو وہ پورا کریں ایمانداری کے ساتھ پوری دیانتداری کے ساتھ یعنی جو ذمہ داری ہے اس کو پوری طرح اس کو ادا کرنا اس ذمہ داری کو ادا کرنا اس فرض کو انجام دینا یا پھر آپ کے ذمہ اگر کسی کا کوئی مال یا حق ہے تو اس کا وہ حق یا مال اسے پورا پورا واپس کرنا دیانتداری کہلاتا ہے تو ایمانداری کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے دیانتداری دیانتداری یعنی کسی کے مال میں کمی بیشی نہ کرنا کسی کو دھوکا نہ دینا غلط یعنی جھوڑ نہ بولنا دیانتداری میں ہی آتا ہے کسی کے ساتھ جو آپ نے کمیٹمنٹ کیا ہے اس کو پورا کرنا جو آپ نے وعدہ کیا ہے جو آپ نے ذمہ داری لی ہے اس کو پوری طرح اچھی طرح سے اس کا حق ادا کرنا دیانتداری کہلاتا ہے ایمانداری کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا کوئی حق مال یا کوئی چیز دوسرے کے ذمہ ہو تو وہ اسے پورا پورا ادا کر دے مثلا اگر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کے مثلا ایک انسان کے پاس کسی نے روپیہ پیسہ امانت رکھ دیا یعنی کسی کو پیسے پکڑا دی ہے امانت کے طور پر کہ یہ میری امانت ہے یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں میں اسے وقت آنے پر واپس لے لوں گا تو اسے پورا پورا واپس کرنا بھی امانداری ہے یعنی جو چیز جس طرح کوئی امانت رکھوائے اس کی امانت اسی طرح اس کو واپس کی جائے مثلا اگر کسی نے پیسے دیئے تو اس کے پیسوں کو خرچ نہ کیا جائے امانداری کی ایک شاندار جو امانداری کا ایک بہترین اور شاندار طریقہ یہ ہے کہ جو پیسے آپ کو امانت کے طور پر دیئے جائیں وہی نوٹ وہی پیسے یعنی وہی نوٹ ہوں وہی پیسے ہوں آپ اس کو واپس کریں یہ امانداری کی ایک بہترین مثال ہے کہ آپ اس کے پیسوں میں سے ایسا نہ ہو کہ آپ خرچ کریں اور کہیں کہ میں اپنے پاس سے اس میں پیسے ڈال کے پورے کر دوں گا ٹھیک ہے وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو پیسے جو جو نوٹ آپ کو وہ دے رہے جو چیز آپ کو وہ دے رہے وہی چیز آپ اسے واپس کر دیں امانت کے طور پر آپ اسے لے کر رکھ لیں اس کی حفاظت کریں اور جب وہ اس کو واپس مانگے تو اسے وہی چیز وہی نوٹ اس کی اپنی چیز جو ہے وہ اس کو واپس کی جائے نہ کہ اس کے بدلے میں کوئی چیز واپس کی جائے تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کی اپنی چیز اس کو واپس کی جائے اسی طرح اگر ایک انسان سے کسی دوسرے انسان نے کوئی راز کی بات کہی کوئی اپنی راز کی بات بتائی اس کو کوئی خاص بات جو ایسی بات ہو جو کسی دوسرے کو نہ بتائی جاتی ہو وہ اگر کسی انسان کو بتائی جائے تو اس بات کو دوسروں پر ظاہر نہ کرنا دوسروں کو بتانا نہ دوسروں کے ساتھ شیر نہیں کرنا یعنی جو بات کسی کے راز کے طور پر بتائے تو اس کی بات جو ہے وہ سننے والے کے پاس امانت ہے یعنی جس کو وہ بات سنائی جا رہی ہے اس کے پاس اس کی وہ بات اس کا وہ راز جو ہے وہ امانت ہے تو اس کو کسی دوسرے کو بتانا یہ بددیانتی ہے ٹھیک ہے تو بددیانتی یہ ہے کہ آپ کے حوالے کوئی چیز کی گئی ہے یا آپ کے حوالے جو بات کی گئی ہے جو راز آپ کو دیا گیا ہے اس راز کی آپ حفاظت کریں کسی پر ظاہر نہ کریں کسی کو نہ بتائیں اور یہ کسی کو نہ بتانا ہی دیانت داری ہے اور بتا دینا بددیانتی ہے تو کسی پر ظاہر نہ کرنا تاکہ اس کا راز راز ہی رہے یہ بھی امانداری ہے مشورہ طلب ہونے پر صحیح مشورہ دینا بھی امانداری میں شامل ہے یعنی اگر کسی نے آپ سے مشورہ مانگا ہے کسی نے آپ سے جو ہے وہ نصیحت چاہی ہے مشورہ چاہا ہے تو آپ اس کو کبھی بھی غلط مشورہ نہ دیں اگر آپ اس کو غلط مشورہ دیں گے جان بوجھ کر کہ آپ کو پتہ ہے اس کام میں نقصان ہے لیکن آپ پھر بھی اس کو وہ مشورہ دیتے ہیں تو یہ بددیانتی ہے یہ بے امانی ہے تو اس طرح مشورہ طلب ہونے پر صحیح مشورہ دینا بھی امانداری میں شامل ہے اگر کوئی انسان کسی جگہ پر ملازمت کرتا ہے نوکری کرتا ہے تو اس کا اپنے فرض کو پوری ذمہ داری سے ادا کرنا بھی امانداری ہے یعنی جو کام جس کام کی وہ تنخواہ لیتا ہے جس کام کی وہ سیلوری لیتا ہے پیسے لیتا ہے وہ کام بھی پوری طرح سے اچھے طریقے سے ادا کرنا اس فرض کو اچھے طریقے سے پوری ذمہ داری سے ادا کرنا امانداری کہلاتا ہے یعنی جس کام کے آپ پیسے لے رہے اس کام کو آپ اچھی طرح سے کریں تاکہ وہ جو پیسے آپ لے رہے وہ آپ کے اوپر حلال ہو جائے ورنہ اگر آپ کے ذمہ کام ہے آپ نے وہ صحیح طرح سے نہیں کیا اور اس کے پیسے آپ نے پورے لے لیے تو وہ پیسے آپ کے لیے جائز نہیں ہیں حلال نہیں ہے اس لیے پیرے بچو جب بھی کوئی کام کریں تو اس کام کو جو آپ کے ذمہ لگایا جائے پوری طرح اور اچھی طرح کریں اور جب کسی کے ساتھ مشورہ کریں تو اس کو مشورہ بھی اچھا دیں وعدہ کریں تو پورا کریں کسی کے راز کی بات کو کسی کو نہ بتائیں تو یہ تمام جو پہلو ہیں یہ امانداری میں آتے ہیں تو پیرے بچو اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجئے گا یہ میں نشان آپ کو لگا دیا ہے تو یہ دونوں سوالات یہاں پر موجود ہیں پہلا سوال میں صرف امانداری کا مفہوم لفظی معنی ہے پہلے سوال میں اور یہ صرف اتنا ہے جبکہ دوسرا سوال جو ہے یہ امانداری کا مفہوم ہے اس کو آپ پوری طرح یاد کریں گے تو جو سوالات آپ کو پوچھے جائیں گے ان کے مناسب چواب متخب کیجئے گا اللہ حافظ